ہم یہ سمجھے تھے اور سمجھتے رہے کہ انبیاء و مرسلین اور حیمہ ان کے آنے کا مقصد ہے کہ یہ نظام میں حکومتِ عادل قائم کریں عدالت کا نظام یہ قائم کریں لیکن اللہ کہی نہیں رہا اللہ کہہ رہا ہے اتنا سکھائیں پڑھائیں بتائیں دورائیں یاد دلائیں کہ تم اتنے ٹرینڈ ہو جاؤ کہ تم خود اپنے گھر میں فیملی میں کنبے میں بزنس میں محلے میں گاؤں میں شہر میں ملک میں تم اپنے سماج میں تم عدالت کا نظام قائم کرو لیکن حکومت ناسو بالقس انبیاء آئے تاکہ اتنا سکھا دے اتنا پڑھا دے وہ خود گاڑی لے کے نہیں چلائیں گے کہ لہای دلائے نکال لے جائیں تمہیں اتنا چلوائیں گے تم سے کہ تم اپنی گاڑی ظلم سے بچا کے چلاو ظلم نہ آنے پائیں تو انبیاء کے آنے کا حدف کیا ہے ایسے لوگ بن جائیں جو اپنی زندگی میں عدالت کا نظام قائم کریں